بابا جان آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر وقت کی مٹی کھل جائے تو اس کی تتلی اڑ جاتی ہے ایک سناٹا رہ جاتا ہے بس پچھتاوہ رہ جاتا ہے بابا آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا خواب کی عمریں کم ہوتی ہیں اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک عذیت رہ جاتی ہے صرف حقیقت رہ جاتی ہے مان رکھتی ہیں اپنے بابا کا بیٹیاں جو ہجاب کرتی ہیں منت سے بیٹا مانگتے تھے جو بڑاپے میں ان کو سبھالا ہی بیٹی نے بیٹیوں کی شوخیاں منمانیاں غیر ذمہ داریاں سب کچھ ماں باپ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں دوسرا گھر تو اصل میں بیٹی کی تربیت کا امتحان ہوتا ہے معصوم سی بیٹی جب گود میں سو جاتی ہے تو اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا ہوں یہ سوچ پریشان کر دیتی ہے کہ کل کیسے لوگ ملیں گے کیسا شہر ملے گا اس کو بے اختیار میرے ہونٹ اس کے نازک گالوں پر سبت ہو جاتے ہیں اور ایک اہا دعا کا روپ دھار لیتی ہے اللہ اس کو خوش رکھنا اس کے نصیب اچھے کرنا اس کو احساس کرنے والا مہربان شرحیق سفر دینا بیٹیوں کے لیے الگ بستی بسائی جائے جہاں صرف نرم دل لوگ رہتے ہیں یتیم ہو جانا تو آسان ہے مگر یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل ہے نخریں صرف والدین اٹھاتے ہیں لوگ صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں باپ کی اہمیت ان سے توچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے یا اللہ جن کے بابا نہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما مجھے یوں لگتا ہے میرے بابا سات آسمان دور بھی میرے آنسوں کو محسوس کرتے ہیں جیسے ہمیں ایک دوسری کی بے بسی محسوس ہوتی ہو اکثر مجھے بابا جان یہی کہتے تھے کہ آپ ایک سو نیکیاں کر لو کوئی آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں دے گا آپ ایک کام غلط کر لو لوگ آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑائیں گے میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے بے آئی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے مام باپ حیات ہوں ورنہ مام باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکہ کام اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے مام باپ کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی ان کی محبت اکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے اور جب یہ نہیں رہتے تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے قدر کرو اپنے مام باپ کی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مام باپ سے ملنے قبرستان جاتے ہیں دنیا میں ہر کامیابی میں سب سے بڑا خات مام باپ کا ہوتا ہے مام باپ میں سے کوئی بھی بڑا ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہنا باپ چاہے جیسا بھی ہو اس کے سامنے کبھی اونچا مت بولو اور نہ ہی اس کے سامنے اکڑ کر چلنا ورنہ یہی سلوک تمہاری اولاد تم سے کرے گی اور تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا ایک صوفی بزرگ نے فرمایا کہ گھر میں حیر و برکت لانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں دو چیزیں مت آنے دینا ایک اپنے گھر میں کبھی بھی کسی جانور کی تصویر مت لاؤ اور نہ ہی اپنی اولاد میں سے کسی کو لانے دو دوسرا گھر میں بینہ مقصد کے کبھی کوئی کتہ مت لاؤ اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کا شوق پیدا ہونے دو دوسرا